یہ والا جو کام ہے یہ بہت مشکل لگتا ہے گرمیوں کے کپے رکھو سردیوں کے نکالو پھر سردیوں کے رکھو پھر گرمیوں کے نکالو اور ابھی یہی سمیٹا سمیٹی چل رہی ہے پھر دکھاتی ہوں کتنی دیر میں یہ سمٹتے ہیں الحمدللہ کام ہو چکا فائنل بات تو ایسے مدرز کی صحیح ہے پہننے لگو تو کپڑے نہیں رکھنے لگو تو جگہ نہیں بات تو ٹھیک ہی ہے ویسے بچ ابھی بہت کام باقی ہے بہت ابھی بچوں کے کپڑے رہ گئے ہسپینڈ کی رہ گئے جی تو اسلام علیکم بیورز ویلکم بیک کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں میری پیاری بہنیں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گی اچھا جی ابھی ہے لنچ کا ٹائم اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میری سسٹر انلاؤ اور میرے برادر انلاؤ آئے ہوئے ہیں تو ابھی انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہم نے فیش فرائی کھانی اور ساتھ میں کریلے گوشت بہت پسند ہے ان کو تو میں نے سوچا کہ آج یہی والی دونوں رشیس بنا لیتی ہوں ابھی میں فیش فرائی کر رہی تھی اور آج جو میں نے فیش فرائی کی تھی وہ بہت بہت زیادہ تیسٹی بنی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بسکتی جیسی بھی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے یہ جو میں نے فیش بازار سے منگوائی تھی تو انہوں نے اس کو اجوائن لگا کر رکھا ہوا تھا اجوائن اس لئے لگاتے ہیں فیش کو تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو خیر میں نے اس کو پہلے اچھے طریقے سے واش کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو لگاؤں گی لیمن تین سے چار عدد لیمن کا رس میں نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے نچوڑ لیا تھا اس سے اس کی سمیل بھی ختم ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس کا اچھا جی لیمن اس کے اندر نچوڑنے اب ایک آپ سے چیز ڈسکس کرتی ہوں کہ کچھ لوگ وہ فیش کو بہت زیادہ بیسن لگاتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ جب فیش فرائی کرتے ہیں تو بیسن اوپر سے اتر جاتا ہے تو مسالہ بھی اس کے ساتھ اوپر سے اتر جاتا ہے تو اندر سے وہ پھیکی پھیکی سے پھر فیش رہ جاتی ہے لیکن آج جس میتھٹ سے میں نے بنای تھی اس سے بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی تو جی اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اس کو تین سے چار لیمن میں نے اچھے طریقے سے نچوڑ لیا کافی اچھا رست تھا ان کے اندر تو یہ این اف تھے تین چار لیمن اور یہ جو فیش ہے یہ اے ون کے جی ہے تو اب جو سیکنڈ چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی مسالہ اور یہ مسالہ جو انہوں نے پیکٹ بنا کر دیا تھا خود ہی مسالے کا آپ چاہیں تو جو فیش والا مسالہ پیکنگ میں ملتا ہے جیسے نیشنل والوں کا ملتا ہے یا شان والوں کا ملتا ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے باہر سے مغوایا تھا کہ یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہ فول پیکٹ میں نے ون کے جی فیش میں ایڈ گیا تھا اور اچھے طریقے سے اس کے اوپر مسالہ تمام اس کے پیسیز پر میں نے لگا دیا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح سے باہر سے شاپ پر ایسے مل جائے مسالہ تو بہت اچھی بات ہے آپ وہی مسالہ لگائیں اس سے ٹیسٹ زیادہ اچھا تھا اور ایک کوئنٹیٹی بھی پتا ہوتی ہے کہ ون کے جی ہے تو پھر اتنا مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ٹو کے جی ہے تو پھر اتنا مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو خیل میں نے پورا پیکٹ جو ہے اس ون کے جی فیش کو اچھے طریقے سے لگا دیا تھا بس خیال رہے کہ تمام پیسیز کے اوپر وہ مسالہ اچھے طریقے سے لگ جائے اچھا جی سیکنڈ چیز جو اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ تو ایک چمچ میں نے فل بھر کر بڑا چمچ اس کے اندر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تو یہ بھی اچھے طریقے سے تمام جو اس کے پیسیز ہیں فیش کے ان کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دینا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ یہ بھی ٹیسٹ کے لیے بھی ہے اور سمیل کو بھی ختم کرتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے خوشک دنیا اور پھر میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا باہر سے بہت ٹرافک کے واضح آ رہی ہے تو سو پلیز ایک نور کیجئے گا کیونکہ رات میں وائس نہیں ڈال سکی تو اب مارننگ میں ڈال رہی ہوں اس لئے ذرا تھوڑا سا شعور ہے باہر تو پلیز آپ تھوڑا سا کوپریٹ کیجئے گا اچھا جی اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک چمچ بیسن کا مطلب فل بھر کر بس ایک چمچ اس کے اندر بیسن کا ڈالنا ہے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بعض لوگ بیسن بہت زیادہ لگا دیتے ہیں تو پھر جب فیش فرائی کرتے ہیں تو بس وہ بیسن اوپر سے اتر جاتے ہیں اور اندر سے پھکی پھکی سی فیش رہ جاتی ہے بس بیسن اتنا ہی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ مسالحی کے اندر اچھے طریقے سے ایبزارف ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ بہت زیادہ بیسن کی کوئنٹیٹی اس کے اندر ڈالی ہوئی اور ہاں ہلکا سا نمک بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا جو تھوڑا سا میری کاٹ کرنا بھول گئی اور دوسری طرف جو ہے نا ساست میں کریلے گوشت بنا رہی ہوں بہت زیادہ تیسٹی بنے تھے کہ سب نے بہت زیادہ تعلیف کی تھی کہ بہت زیادہ مزے کے بنے ہوئے ہیں اور روٹی بھی ساست بن رہی ہے اس لیے یہ دونوں کام کر رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے میری نیٹ کر کے رکھ دی تھی تو میرے پاس ٹائم شورت تھا میں نے ایک گھنٹے کے لیے سیرف اس کو میری نیٹ کیا تھا اور ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا تھا لیکن پھر بھی بہت اچھی بنی تھی اور مسالہ اندر تک ابزور ہو گیا تھا کچھ زیادہ مجھے اس کو میری نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ میری نیٹ کریں اتنا زیادہ اچھا اچھی فیش بنتی ہے لیکن بارحل ایک گھنٹے کے میری نیٹ کے بعد بھی بہت اچھی فیش ریڈی ہوئی تھی تو یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور ایک بہت اہم جو ٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس نون سٹیک بڑھتا ہے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس نون سٹیک بڑھتا ہے تو آپ اسی کے اندر اس کو فرائی کیجئے اس سے بلکل بھی اس کا مسالہ نہیں اترتا نیچے نہیں لگتی یہ تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی آپ بھی ضرور فرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ